السلام علیکم دیئے سٹوڈینٹس ویلکم بیک تو می چینل السادات آن لائن آکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو فیڈرل کے میڈیکل کالیٹیز ہیں جن میں ایم بی بی ایس کا پروگرام اوفر کیا رہتا ہے جو ایک ہے شیئر خلیفہ بن زیاد الناہیان میڈیکل اینڈینٹل کالیج لہور میں واقعہ ہے جبکہ دوسرا جونسہ فیڈرل میڈیکل کالیج ہے اسلام آباد میں ان دونوں میں ایم بی بی ایس کا جو میرٹ لسٹے ہیں وہ شیئر کریں گے اور ان کا لاسٹ یئر اور اس یئر کا کتنا میرٹ کا ڈیفرنس رہے گا لاسٹ یئر کتنے رینک پر جو کس کس سیٹ کا میرٹ کلوز ہوا تھا تو آج سارا ایم بی بی ایس کے حوالے سے ڈسکرس کریں گے جیسا کہ جو سکول آف ڈینٹسٹری اسلام آباد کی جونس ہی ہم نے ٹرینیلز کال اس ویڈیو میں شیئر کر دی تھی آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بی ڈی ایس کا لاسٹ یئر کیٹ اگر اس کا میرٹ کہاں پر کس رینک پر جونس ہی وہ ختم ہوا تھا تو اس بار کہاں تک جانے کے چانسی سے ایکسپیکٹیڈ میرٹ جونس ہی وہ بی ڈی ایس کا بتا دیا تھا آج جونس ایکسپیکٹیڈ میرٹ شیخ یا شاید درفکار علی بوٹر میڈیکل یونیورسٹی کے ایم بی ڈی ایس پروگرامز کا جونس ایکسپیکٹیڈ ایم بی ڈی ایس کا ٹونٹی ٹونٹی تھری کا میرٹ ہے لاسٹ یر سے کمپیریزن کر کے آج انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ ویڈیو کینٹا کلاس میں دیکھئے اور ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کلاس میں سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نیٹسٹ اپ ڈیئرز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فیڈرل میڈیکل کالیج کی تو یہاں پر بتاتے چلیں کہ زیارتہ سٹورنٹس کی یہی پریفرنس ہوتی ہے کہ ہمارا اسلام آباد میں ڈمیشن ہو فیڈرل میڈیکل کالیج اسلام آباد میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کی لاسٹ یر جونسی وہ ٹوٹل لسٹیں لگی تھی بیس لسٹیں لگی تھی ٹوانٹی لسٹوں میں یہ جس کی ہنڈرڈ سیٹس سی جونسی وہ فیل اپ ہو چکی تھی تو اس کی دیس سیٹس سٹیویشن جیسا کہ آپ کے ساتھ کل بھی شیئر کر دی تھی تو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لاز اس کی ویڈیو میں بھی باقی فرطر لسٹیں بھی کافی بنائی ہے شہید طلیف کارلی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد کی اس میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتے رہے ہیں اب آج کا جو پوائنٹ ہے اسپیکٹڈ میریٹ ٹونٹی ٹونٹی ٹھئی کیا رہے گا لاسٹیئر سے کپیریزن کر کے آپ کو بتائیں گے تو چلیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فیڈرل میڈیکل کالیج کا جو اوپن میریٹ کا کوٹہ ہے اس کی بات کرتے چلیں تو ہم کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر اوپن میریٹ کی سیٹس میں ہیں اے جے کے کی بلوچستان کی بھی ہیں فیٹا کی بھی ہیں اسلام آباد کی بھی ہیں جبکہ جی بی کی بھی سیٹس ہیں کے پی کے سب کی سیٹس سے الگ الگ دی گئی ہیں جو پنجاب کی بھی ہیں سیندھ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سیندھ رورل سیندھ اربن دونوں کی الگ الگ سیٹس سے دی گئی ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ اپلائی کی سیٹس بھی یہاں رکھی گئی ہیں تو باقی جو ساری ٹریلز آپ کے ساتھ چھیٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوپن میریٹ کی طرف جاتے ہیں فیڈرل میڈیکل کولیر اسلام آباد کی اوپن میریٹ کی بات کرتے چلیں جو پریوی این ایمیری لسٹ ہے اس کے اکارڈنگ لی تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر اوپن میریٹ کی چھ سیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر سارے اوپن میریٹ پر آ کر کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چھ سیٹوں کے اکارڈنگ لی ہم دیکھیں تو جو اس کے اکارڈنگ لی جو میریٹ ہے چھ سیٹوں کا 96.37273 پرسنٹ ہے تو بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لاسٹ یر اس کا کلوزنگ میریٹ تھا وہ تھا 94.88 پرسنٹ تو اس کے اکارڈنگ اس کا 2 پرسنٹ کا انکریز ہوا ہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاسٹ یر کا جو لاسٹ کینڈیریٹ کا کلوزنگ میریٹ تھا اوپن میریٹ کی سکس سیٹوں پر جیسا کہ لسٹیں آپ کو بتایا ہے بیس لسٹیں اس کی لگی تھی جبکہ تیس لسٹیں لگی تھی شیخ خلیفہ بن زید النہیان تو آپ کو بتائیں کہ اتنی لسٹیں لگی ہیں مطلب کہ سٹوڈنٹ سے پہلے اپنے پروینسیز کو پریفر کرتے ہیں اس کے بعد ان کالجز کی طرف آتے ہیں مفاق کے تو باقی آپ کو بتائیں کہ اوپن میریٹ کا جو لاسٹ کینڈیٹ تھا 6 سیٹ پر جس نے جو 6 نمبر کی سیٹ سکیورٹی جو انسا میریٹ پوزیشن تھی سیریل نمبر لکھا ہوا تو اس کا 130 پوزیشن تھی اس کے اکارڈنگلی ہم جہاں پر اس بار بھی 130 ہی ایکسپیکٹ کر لیں لازٹ یر کے اکارڈنگلی تو 130 پہ دیکھتے ہیں کتنا اگریگیٹ کلوز ہو رہا ہے تو 130 کے اکارڈنگلی ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 130 پہ آرہ 93.83182% تو مطلب کہ 93 ہے لازٹ یر پہ 94 تھا تو اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر پھر میریٹ کم ہے تو یہ دیکھا کہ لازٹ یر 130 والے کا اگریگیٹ تھا 94.88 جبکہ اس پر 93.88 ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے دینج کیا تو اس پر لازٹ یر سے کم رہنے کے چانسی تھا باقی لازٹ یر کے جو میریٹس ہیں وہ چینل پر ویڈیو دی گئی ہے آپ جہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ جو لازٹ یر کے میریٹس ہیں اپن میریٹس ہم نے بات کر لیا نیکسٹ دوسرے کی بات کرتے ہیں کتنی سیرز ہیں اور ان میں کتنا میریٹس جا سکتا ہے اور باقی اس پر اپن میریٹس کا آپ کو بتا دیا ہے اگر لازٹ یر کی طرح 130 میں جاتا ہے تو اس کا جو ہے وہ 94 پر کلوز ہوگا اے جے کی بات کرتے چلیں ایک تو فیڈرل میڈیکل کالیج میں لازٹ اس کا کلوزنگ میریٹس تھا 95.85 پرسنٹ دو سیٹے ہوتی ہیں اس کی جبکہ لازٹ یر بھی اس کا کلوزنگ اگریگیٹ وہ ایک لسٹ میں ہی کمپلیٹ ہو گیا مطلب کہ جو پہلے کینڈیٹس تھے دو انہوں نے ہی سیٹ سکیور کر لی ان کی پہلی لیس میں نام آئے انہوں نے سیٹ سکیور کر لی تو لازٹ یر تھا 95.85 جبکہ اس بار دیکھ سکتے ہیں کہ 95.3 پہلا ہے جبکہ دوسرے کا 94.69 ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو اے جے کے میں بھی میریٹس جونس ہے وہ کم ہو گیا ہے 94 پر اس پر کلوز ہوگا لازٹ یر کے اکارڈنگلی جیسا کہ فیڈرل میڈیکل کالیج میں بلوچستان کی جیسا کہ سیٹوں کی بات کر رہے پانٹ سیٹے ہوتی ہیں لازٹ یر اس کا کلوزنگ میریٹ تھا 89.65 پرسنٹ جبکہ لازٹ یر جونسہ اس کا رینک تھا وہ سیمن پر کلوز ہو گیا تھا مطلب کہ سیکنڈ لیس میں جونسہ ہے نیم آیا تھا جو سیمنت نمبر پر کینڈیڈیر تھا اس کے اکارڈنگلی دیکھیں تو اس پر 90.06 پر جانے کے چانسز ہیں جبکہ جو پہلی لسٹ کے اکارڈنگلی دیکھیں تو یہ پانٹ سیٹوں کا میریٹ 90.64 ہوگا تو اس کے اکارڈنگلی بھی ہم دیکھیں تو جونسہ ہے بلوچستان کا میریٹ ہم دیکھیں تو اس پر تھوڑا سا انکریز ہی رہنے کے چانسز ہیں بٹ اگر یہ لسٹے زیادہ بھی لگے تو پھر بھی 89 تک آکے بلاسٹیٹ کی طرح ہو جائے گا جبکہ پنجاب کی بات کرتے چلیں تو جہاں پر فیڈرل میڈیکل کالج میں ان کی 38 سیٹس ہوتی ہیں تو 38 سیٹس کے اکارڈنگلی اس کا ہم دیکھ لیں تو اس کا جو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اکارڈنگلی ان کا رینک آ رہا ہے 94.50455 پرشنٹ جبکہ لسٹ کے پنجاب کا تھا 92.64 پرشنٹ تو مطلب کہ اس پر انکریز ہوا ہے بٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لسٹ کے پنجاب کا تھا وہ 452 نمبر پر جا کر جونسہ لاسٹ کینڈیڈیٹ تھا جس نے 38 والی سیٹس کیور کی تھی تو ہم جب 452 پر جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی اس بار کتنا جانے کے چانسز ہیں میرٹ تو جیسا کہ 450 تک اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہم اگر 452 کا ہی دیکھیں تو اس بار 92.05 تک جانے کے چانسز ہیں جبکہ لاسٹ یر اس کے اکارڈنگلی میرٹ جونسہ وہ زیادہ تھا 92.6 تھا تو بٹ اس بار آپ کو بتائیں کہ میرٹ جونسہ ہے وہ کام ہے لاسٹ یر کی نسبت سندھ رورل کی بات کرتے ہیں چلیں تو فیڈرل میڈیکل کالیج میں ان کی نو سیٹے ہوتی ہیں لاسٹ یر ان کا خلوزنگ میرٹ 88.9 ہے 39% تھا جبکہ جو ان کا لاسٹ کینڈیڈیٹ تھا نائن نمبر پر وہ 38 سیٹ تک گیا تھا اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں 38 سیٹ پر جو اس بار کینڈیڈیٹ کا اگریگیٹ ہے وہ بن رہا ہے 91.79171 تو مطلب کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 91 ہے جبکہ لاسٹ یر ایٹ تھا اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سندھ میں جونسی ہے سٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ ایمڈی کیٹ کے مارکس کافی ہائی ہیں جیسا کہ رورل کے کیس میں دیکھیں تو واقعی سٹوڈنٹس کے مارکس ایمڈی کیٹ میں کافی ہائی ہیں تو جس سے میرٹ کافی زیادہ ہوا ہے تو اس سے جونسہ ہے وہ سندھ کے کیس میں بھی میرٹ کافی ہائی جانے کے چانسیز ہیں تو جیسا کہ ان کی نائن سٹے ہیں تو نائن سٹوں کے اکارڈنگلی ان کا میرٹ ہے 92 کے راؤنڈ بارٹ بن رہا ہے اب سندھ میں اس پار مطلب کہ میرٹ زیادہ ہوگا ویسے بھی پرویجنل سندھ اربن کی بات کرتے چلیں تو لاسٹ یر ان کی جیسا کہ چھے سٹے ہوتی ہیں ٹوٹل اس کے اکارڈنگلی ان کا جو میرٹ بن رہا ہے وہ 91 سے اب ابھی جا رہا ہے تو بٹ ان کا لاسٹ یر 90.36 پرسنڈ تھا اور جونسا تھا وہ 6 سٹوں پر مطلب کہ سیکنڈ لسٹ میں ایک کینڈیڈیٹ کا نام آئے سیمن نمبر پر تھا تو اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو اس بار 91 تک جانے کی چانسیز ہیں جبکہ لاسٹ یر اس کا 90.36 پر ہی گیا تھا مطلب کہ اس بار سندھ کے کیس میں جونسا ہے وہ میرٹ زیادہ ہے باقی کیٹیگریز کے کیس میں جونسا ہے میرٹ وہ کم جا رہا ہے جو فیڈرل کا اس بار فیڈرل گورنمنٹ اپلائے کی سیٹس کی بات کرتے چلیں تو فیڈرل میڈیکل کالیج میں ان کی نائن سیٹس ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کا لاسٹ یر 92.8 پرسنڈ پر لازٹ کلوزنگ میرٹ تھا تو نائن سیٹس پر ہم دیکھ لیتے ہیں اگر اس بار بات کریں تو ان کا جو میرٹ ہے وہ 95 سے باب ہی جانے کے چانسیز ہیں بٹ لاسٹ یر ان کا تھا 92.8 تو بٹ ان کا جو لاسٹ رینک گیا تھا وہ گیا تھا 169 پر تو اس کے اکارڈنگلی ہم 169 کی بات کرتے چلیں تو اس بار ان کا 91.7 تک جانے کے چانسیز ہیں مطلب کہ اس بار ان کا بھی میرٹ کام ہے بٹ آپ کو بتائیں کہ جو سینڈ کے کیس میں ہی میرٹ زیادہ جانے کے چانسیز ہیں جو لاسٹ یر کے اکارڈنگلی رینک کے اکارڈنگ ہے کے پی کے بات کرتے چلیں تو فیڈرل میڈیکل کالیج میں جو ان کی سیٹس ہوتی ہیں جبکہ لاسٹ یر کا کلوزنگ میرٹ 93.12 پرسنٹ تھا جبکہ لاسٹ یر کا جو لاسٹ نائنٹ نمبر پر جو سیلیکٹیڈ کینڈیٹ تھا اس کا رینک تھا 41 تو اس کے اکارڈنگلی ہم اگر دیکھیں تو اس بار 41 تک جو جانے کے چانسیز ہیں اس کے اکارڈنگلی جو اس بار یہاں کا میرٹ بنے گا وہ بن رہا ہے 92.93 پرسنٹ تو مطلب کہ یہ تقریبا لاسٹ یر سے کم ہی رہے گا جی بی کے کیس میں بات کریں تو فیڈرل میڈیکل کالج میں ان کی دو سیٹس ہوتی ہیں جبکہ لاسٹ یر کا کلوزنگ میرٹ 92.81 تھا جبکہ 13 نمبر جو سیلیکٹ تھا اس پر جو سیکنڈ کینڈیٹ تھا ان کا اس کا وہ میرٹ تھا اس کے اکارڈنگلی 13 نمبر پر دیکھ لیں تو اس کا آ رہا ہے 92.08 مطلب کہ لاسٹ یر ان کا 92.08 تھا تو اس پر 92.08 جانے کے چانسز ہیں اگر لاسٹ یر کی طرح رہا تو اس پار اس یہاں بھی میرٹ کم ہے جبکہ فیڈرل میڈیکل کالج میں فیڈرل کی سیٹس کی بات کریں تو یہ ٹوٹل ٹین سی سیٹس ہوتی ہیں لاسٹ یر ان کا 92.59 پرسنٹ کلوزنگ میرٹ تھا جبکہ 74 رینک تک ان کا لاسٹ کینڈیٹ گیا تھا تو اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 1974 کے اکارڈنگل ہم دیکھیں 74 پر ہم دیکھتے چلیں تو جیسا کہ اس پر آرہا ہے 90.93 پرسنٹ ہے تو جبکہ لاسٹ یر 92 تک گیا تھا تو مطلب کہ اس بار جو فیڈرل کے کیس میں میرٹ کم ہے فاٹا کے کیس میں بات کریں تو فیڈرل میڈیکل کالج میں ان کی ٹو سیٹس ہیں لاسٹ یر ان کا کلوزنگ میرٹ 91.79 پرسنٹ تھا جبکہ لاسٹ کینڈیٹ ان کا 6 رینک پر گیا تھا تو اس کے اکارڈنگلی ہم دیکھیں تو 6 رینک پر اس بار 91.38 کا کلوزنگ میرٹ آرہا ہے مطلب کہ لاسٹ یر 91.79 اس پر 91.3 ہے تو مطلب کہ اس بار یہاں کا بھی میرٹ کم جا رہا ہے فیڈرل میڈیکل کالجیز کے ہم نے تمام جو انسی لسٹے دی لاسٹ یر سے کمپیریزن کر کے ان کا رینک جہاں تک گیا تھا اس کے اکارڈنگلی ہم نے دیکھ لیا تو یہاں پر جو اس پر سینڈ کا میرٹ زیادہ جانے کے چانسیز ہیں کیونکہ وہاں پر امڈی کائٹ لیک ہوا ہے تو یہ واضح ثبوت بھی نظر آگئی ہے کہ سینڈ میں امڈی کائٹ لیک ہوا ہے اس بار باقی ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے شیخ خلیفہ بن زیاد الناحیان میڈیکل اینڈینٹل کالج کے امڈی بی ایس کے ٹونٹی ٹونٹی تھری کے جو میرٹس ہیں وہ ایکسپیکٹڈ کتنے رہیں گے لازٹ یر سے کمپیریزن کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شیخ خلیفہ بن زیاد الناحیان میڈیکل اینڈینٹل کالج لہور کی بات کریں تو یہاں پر لازٹ یر تھرٹی میرٹ لسٹے لگی تھی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سب سے زیادہ میرٹ لسٹے دی وہ اوپن میرٹ کی کیٹا گری کی تھی تو جیسا کہ اوپن میرٹ کی یہاں پر سیٹس ہوتی ہیں سکس سیٹس ہوتی ہیں تو یہاں پر بات کرتے چلیں کہ جو ایم بی بی ایس کے لازٹ یر کلوزنگ میرٹ تھا نائنٹی تھری پوائنٹ فائی سکس پرسنٹ تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا جو رینک گیا تھا وہ نائنٹ تھری ہنڈرڈ تھرٹی فور تک گیا تھا ان سیٹس پر تو آپ کو بتائیں کہ یہ جیسا کہ کافی ہائیسٹ رینک تھا کہ اتنی سیٹس پر جا کر یہ سیٹس سے فیل اپ ہوئی تھی تو اوپن میرٹ میں جیسا کہ سارے ہی پہلے فائل کرتے ہیں تو جب اس کے بسٹے لگتی ہیں تو سارے ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں اس لیے جیسے زیادہ لگ رہا ہے تو اس کے اکورنگ لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سیکس کے اکورنگиг ہیں ہم دیکھیں تو اس بار جیسا کہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ 96.37 رہے گا تو اس کے اکورنگ لیے 3.30 ہم اگر اکسپیکٹ کر لیں تو اس کے اکورنگ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بار کتنا رہے گا اوپن میرٹ کا کلوزنگ میرٹ تو 3.30 پہ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں تو 3.30 پہ ہم دیکھیں تو یہاں پر رہے گا نائنٹی ٹو سے اباب ہی رہے گا نائنٹی ٹو پوائنٹ ایٹ فور رہنے کے چانسز ہیں جبکہ لاسٹ کے رسکتہ نائنٹی ٹری تو اس پر مطلب کہ یہاں پر بھی میرٹ کم ہوا ہے اوپن میرٹ کے کیس میں تو اے جے کے کی بات کرتے چلیں کہ ازاد جمہو اینڈ کشمیر کی تو اے جے کے میں جو ایم بی پیس کی سیٹس ہیں جو شیخ خلیفہ بن زیاد میں ہیں تو سیٹس ہیں جبکہ لاسٹ کے رسکتہ نائنٹی ٹری پرسنٹ تھا جو فورٹین ڈینک پر کلوز ہوا تھا فورٹین ڈینک اکورڈنگلی ہم دیکھ لیں تو اس بار اس کا ہے نائنٹی ٹری ایٹ سیکس پرسنٹ تو ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس پر ان کا نائنٹی ٹری سے اباب رہنے کے چانسز ہیں جبکہ لاسٹ ان کا نائنٹی فور تھا مطلب کہ اس بار ان کا میرٹ بھی کم ہوا ہے تو بلوچستان کے کیس میں بات کرتے چلیں تو یہاں پر ان کی سیٹس ہوتی ہیں فائیف تو لاسٹ ان کا کلوزنگ میرٹ ایٹی نائن پائنٹ زیرو نائن پرسنٹ تھا تو جبکہ ان کا جو لاسٹ کنڈی ٹری تھا فائیف نمبر پر وہ گیارہ ایلیون ڈینک تک گیا تھا تو لیون ڈینک پر اس پر ہم بات کریں تو اس پر ایٹی نائن پائنٹ فورٹ سیون ان کا کلوزنگ میرٹ آ رہا ہے تو اس پر بھی تقریباً یہ سیم ہی ایٹی نائن تو اس پر بھی ایٹی نائن کی رین میں ہی ہے بلوچستان کا میرٹ فاٹا کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر ان کی دو ایم بی بی ایس کی سیٹس ہوتی ہیں جبکہ لاسٹ ان کا کلوزنگ میرٹ ایٹی نائن پائنٹ زیرو پرسنٹ تھا جبکہ جو لاسٹ کنڈیڈیٹ تھا ٹو نمبر کا اس میں جیسا کہ تھرٹی رسٹے لگی تھی شیخ حلیفہ بن زیاد کی تو اس کا کلوزنگ میرٹ تھا وہ ایٹی نائن پائنٹ زیرو تھا جو ٹو نمبر پر جو سیریل نمبر تھا وہاں پر یہ کلوز ہوا تھا ٹو نمبر ہم اگر اس کو ایکسپیکٹ کریں تو اس بار یہ نائنٹی پوائنٹ ٹو فائی تک جانے کے چانسز ہیں مطلب کہ فاٹا کا اس بار زیادہ ہوگا تھوڑا سا میرٹ ہے جبکہ نائنٹی تک ہی جائے گا اس سے کم آنے کے چانسز نہیں ہیں لاسٹ ایر کے اکورڈنگ فارن کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر آئی ایسا کہ اس کی دو سیٹس ہوتی ہیں بی بی ایس کی لاسٹ ایر کا کلوزنگ میرٹ نائنٹی پوائنٹ زیرو ایٹ پرشنٹ تھا تو اس کا سکس نمبر پر گیا تھا جو لاسٹ کینڈیٹ تو اس سکس نمبر کے اکورڈنگ لی ہم دیکھیں تو نائنٹی تھری تک جانے کے چانسز ہیں مطلب کہ اس بار جو جی بی کا ہے وہ نائنٹی تھری تک جائے گا نائنٹی تھری یا نائنٹی ٹو تک بھی جا سکتا ہے مطلب کہ اس بار اس کا بھی کم ہوگا میرٹ کے پی کے کی بات کرتے چلیں تو شیخ خلیفہ بن زیاد النہیان میڈیکل انڈینٹل کالیج میں کے پی کے کی جو سیٹس ہیں وہ نائن سیٹس ہیں اس کا لاسٹ کلوزنگ میرٹ نائنٹی پوائنٹ تری ون پرشنٹ تھا جبکہ لاسٹ کینڈیٹ تھا نائن نمبر پر اس کا رینگ ون سیونٹی تھا تو اس کے اکورڈنگ لی ہم ون سیونٹی ہی اگر ایکسپیکٹ کریں اس بار بھی لاسٹ کلوزنگ میرٹ اگر اتر جاتا ہے لاسٹ کینڈیٹ تو ون سیونٹی پر ہم دیکھتے چلیں تو یہاں پر اس کا ہے وہ نائنٹی ون پوائنٹ تری ون ایٹ ٹو پرشنٹ تبکہ لاسٹ یر اس کا نائنٹی پوائنٹ تھا جبکہ اس پر ان کا تھوڑا سا زیادہ ہونے کے چانسز ہیں جبکہ پنجاب اور جبکہ اسلام آباد ان دونوں کی کٹھی سیڈز ہیں تھرٹی ایٹ سیڈز ہیں شیخ خلیفہ بن زیاد الناحیان میڈیکل ڈینٹل کالیج میں تو لاسٹ ان کی ٹوئنٹی ایٹ لسٹ میں جا کر ان کے جون سے ہیں وہ سٹوڈنٹ پوڑے ہوئے تو ان کی سیڈز تھیں جبکہ ٹوئنٹی ایٹ میرٹ لسٹیں لگ چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ جون سے ہیں وہ شیخ خلیفہ بن زیاد میں بہت ہی کم آتے ہیں جبکہ فیڈرل میں اس کے مقابلے میں زیادہ جلدی سیٹے فیل اپ ہو جاتی ہیں تو جو لاسٹ کینڈیڈیٹ تھرٹی ایٹ نمبر پڑ تھا اس کا رینگ تھا نائن ہنڈرڈ ایٹی فائی تو اس کے اکارڈنگ لی ہم اگر دیکھیں نائن ہنڈرڈ ایٹی فائی مطلب کہ ون تھاؤزنڈ ہی ایکسپیکٹ کر لیں کہ اس پار ون تھاؤزنڈ تک بھی اگر میرٹ جاتا ہے پنجاب اور اسلامباد کی جو کٹھی سیٹس ہیں تھرٹی ایٹ سے ان کو کٹھی ملی ہوئی ہیں تو نائن ہنڈرڈ ایٹی فائی جیسا کہ بہت ہی زیادہ رینگ ہے تو ون ہن تھاؤزنڈ ہی ایکسپیکٹ کر لیں تو اس کے اکارڈنگ لی ان کا نائنٹی ون پائنٹ ون ٹو سیون ٹو سیون پر جانسے کے چانسز ہیں تو بٹ اس بار بھی ان کا تقریباً سیم ہی ہوگا کہ نائنٹی ون تک جائے گا تو لاسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کی جو سندھ رورل کی بات کریں تو سندھ رورل بن رہا ہے یہ سندھ رورل کی کیس میں جبکہ لاسٹرین کا ایٹی سکس تھا تو آپ دیکھیں کہ پانچ پورے فائی پرسنٹ کا ڈیفرنس بڑھ گیا ہے تو مطلب کہ کافی حد تک چیٹنگ ہوئی ہے سندھ میں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ہم سندھ اربن کی بات کرتے چلیں جیت میں کراچی وغیرہ آجاتا ہے سندھ اربن کی چوٹل چھے ایم بیس کی سیٹس ہیں لاسٹرین کا گلوزنگ میریٹ ایٹی سیکس پوائنٹ ایٹھری پرسنٹ تھا جبکہ جو لاسٹرین کا رینگ تھا وہ تھرٹی فور پرسنٹ پر تھا تو آپ کے بتاتے چلیں کہ جو تھرٹی فور پر اگر ہم اس پار بھی ایکسپیکٹ کریں تو یہاں پر آڑا ایٹی ایٹ پوائنٹ وان ایٹ فائی پرسنٹ تو مطلب کہ ایٹی ایٹ ہی جائے گا تو اگر اس سے کم ہی بھی ہونے کے چانسی سے ہیں آپ دیکھنے کے اس بار کتنا زیادہ چیٹنگ ہوئی ہے سندھ میں جس سے ایم ڈی کائٹ کے مارک سٹوڈنٹ کے کافی ہیں تو آپ دیکھیں کہ 185 یا 180 گرین میں ہیں جبکہ سندھ رورل کے کیس میں مارک دیکھیں تو 192 تک بھی سٹوڈنٹ کے مارک ہیں جبکہ 190 سے اب آف کافی زیادہ سٹوڈنٹ کے چانس آر ہے تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رورل کی کیس میں زیادہ ایم ڈی کائٹ کا پیپر لیک ہوا ہے اس سے آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو باقی دوسری جانب ہم سندھ کا میرٹ کم بھی ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں وہ اس کیس میں کہ سندھ میں جیسا کہ انہوں نے کل پرویجنل میرٹ نہیں سٹل لدا دی ہے جس سے سٹوڈنٹ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا لو میں بھی منام آ سکتا ہے تو اس طرح سٹوڈنٹ جو ان سے ہیں وہ دوسری جانب سندھ کے لیے بھی سوچیں گے گور کریں کہ باقی ایک ویک کا ان کے پاس ٹائم ہے کیونکہ ڈیلی آیا ہوا ہے تو اس بار سٹوڈنٹ سے امید ہے کہ سندھ کے ادھر زیادہ چلے جائیں تو پھر ان کا میرٹ کم ہونے کے چانسیز ہیں پھر لاسٹ یر کے اکورڈنگلی ان کا میرٹ زیادہ ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اپلائی کی بات کرتے چلیں تو فیڈرل گورنمنٹ اپلائی کی نائن ایم بی بی اس کی سیڈز ہیں شیخ خلیفہ بن زیاد النہیار میڈیکل اور ڈینٹل کالج میں تو لاسٹ یر کے اکورڈنگ 91.62 کلوزنگ میرٹ تھا تو جو 275 پر جا کر نائن نمبر کے کینڈیٹ نے سیڈز کیور کی تھی تو ہم 275 کو ہی اگر ایکسپیکٹ کریں تو 275 والے کے اس پر اگریگیٹ ہے 90.88182 پرسنٹ تو آپ دیکھیں کہ 90.88 ہے جبکہ لاسٹ یر 91.62 تھا تو مطلب کہ اس بار یہاں پر بھی اگریگیٹ جونسا ہے وہ کم ہی جا رہا ہے تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ ساری بات کی ہے جو فیڈرل میڈیکل کالجی ہیں جبکہ شیخ خالیفہ بن زیاد النہیان میڈیکل اور ڈینٹل کالجی دہور میں دونوں میں ایم بی بی ایس کی جو سیڈز ہیں اور اس میں جتنا بھی کوٹا وائیز ہیں ساری لاسٹ یر کے اکورڈنگ لی ہم نے آپ کے ساتھ ایکسپیکٹڈ میریٹ شیئر کر دیا ہے تو اسی زیادہ میریٹ ہے وہ سین کے کیس میں ہے بٹ کے سب باقی سب میں جونسا ہے وہ میریٹ کم ہوگا تو باقی ہی جیسا کہ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو گئرہ ہے تو آپ یہاں پر سمپلی کلیک کریں گے اس ایمیل پر اپنی ریلیمنٹ ایمیل سے ہی جو آپ نے ریجسٹر کی ہے وہاں سے اپنی کوئیری وغیرہ سممیٹ کروا دیں آج شام چار برے تک جیسا کہ آج فرائیڈے لاسٹ ایٹ ہے اگر آپ کا کوئی بھی ایشو گئرہ ہے پرمیجنل میریٹ میں تو آج آپ لازمی سممیٹ کروا دیں موسیقی